اسلام علیکم ناظرین کھلی بات عاصف شرمیلہ کے ساتھ میں حاضر میں خدمت ہوں اس وقت میں موجود ہوں آرٹس کنسل آف پاکستان کراچی میں جہاں پہ بلا مقابلہ احمد شاہ اعجاز فاروقی پینل منتقب ہو گیا ہے اور آج اس کا اعلان کیا ہے کمیشنر کراچی نے تو ہم یہاں پہ گفتگو کریں گے کہ بلا مقابلہ جو احمد شاہ اعجاز فاروقی پینل یہاں پہ منتقب ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور یا احمد شاہ کا کام ہے یا کہ کوئی ایسا ان کے مخالف نہیں ہے جو کہ الیکشن لڑتا ہمارے ساتھ رہیے گا میں آپ ہمارے اکال مرمن صاحب کا میں سعید لغاری صاحب کا اور میں ججہ صاحب جو ہمارے اسسٹین کمیشنر ہیں ان کا اسٹاف اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ آج ہوا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے لڑانے کے لیے لیکن انہوں نے بھی ٹھیک فیصلہ کیا اور مستقبل کے لیے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ انونا واقعہ ضرور ہے یہ ایک ایسا آزارہ ہے جس میں ساڑھے چھ آزار ویلیڈ ووٹر ہیں اور ایک آزار اس میں سے صاف ہی ہیں تو آپ سوچ لیں کہ کتنے پنگے بات ساپی ہوں گے ایک نے فاہم نہیں بھرا اسی طرح سے صدار بجانے والے ہیں عدی نوردہ شاہ کی طرح لکھنے والے ہیں منور سعید صاحب جیسے لوگ ہیں انور مقصود ہیں سبھی یہ چنیدہ قسم کے مہمبرشپ آرٹس کاؤنسل کی یہ کوئی اس طرح کا الیکشن نہیں ہے کہ اشار کے کسی علاقے میں تو یہ ایک اعتماد ہے کہ مجھ پر اور جو میرے ساتھی ہیں ان سب پر اور میں اس اعتماد پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد اچھا میں کبھی وعدے کرتا نہیں کیونکہ جتنے وعدے کیے جب پندرہ سال پہلے اس سے سو گناہ کام آرٹس کاؤنسل نے کر لیا مجھے خوشی ضرور ہے مجھے لگاری صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ اتنا سارا پیسہ اور اتنا سٹاف ہمارا ساری کراچی کا یہ اس میں تو میں نے کہا یہ تو ہے اگر ایک آدمی بھی کھڑا ہو گیا تو الیکشن تو ہوگا تو آپ کی بہت مہربانی ہمارے میمبران جنہوں نے ہماری گورننگ موڈی میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ریزولوشن پاس کریں کہ آپ تاعیات ہو جائیں اور تو میں نے کہا جس دن میں تاعیات ہو گیا یہ اتنا مر جائے گا یہ ڈیموکریٹک اور سو پیسہ لوگ ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیں کہ ہو جاؤ لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب آپ دوبارہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں کیونکہ میں نے تو خیر پندرہ بیس الیکشن میں شامل رہا ہوں اور اتنے سال سے بنیساتھیوں کے ساتھ ہوں تو آپ کا نامہ اعمال ہوتا ہے جو آپ سکرین پہ ہزاروں گھنٹوں کی فوٹیج پندرہ منٹ میں آپ نے دیکھی تو آپ کے پاس ہے کیا اگر آپ کے پاس کچھ ہے لوگوں کے لیے تو پھر وہ اور جو میں بلیو کرتا ہوں کہ جو کلیکٹیو کانشیسنس ہے جو سارے لوگوں کا ملاک ہے جو کانشیس بنتا ہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے سکالر سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ ریزولٹ بھی کلیکٹیو کانشیس ہے اس کا اظہار ہے وہ میزیشن ہوں تھیٹر ایکٹر ہوں ٹی وی ایکٹر ہوں رائٹر ہوں جنلسٹ ہوں کہ اس اظہارے کو اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے اور انشاءاللہ میں بھی آپ چیرمن ہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر دفعہ جب بھی آپ اس اظہارے کے بارے میں سنیں گے تو یہ اظہارہ روان روان رہے گا ڈیموکریٹک اس کو فالو کرے گا اور بس مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے ممبران اس کا مطلب یہ ہے کہ سو فیصد لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا جب آپ کو ساڑھے چھ آزار میں سے ایک قوم بھی کسی نے نہیں بھارا تو اس کا یہ مطلب ہے یہ بہت بھاری ذمہ داری آگئی پچھلے الیکشن میں سو 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 ووٹ ہمارے خلاف پر جاتا تھا تو اب یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف بھی ووٹ ڈالتے ہیں انہوں نے بھی یہ سوچا کہ یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا بہت زیادہ ہمیں جو فائدہ ہوا ہے اس سب کے علاوہ وہ جو کوویڈ میں ہمارا کام تھا وہ جو سلاب میں ہمارا کام تھا اس کا جو ممبر کا کام جو ہمارا کام نہیں بھی تھا وہ بھی سب ہماری گورننگ بارڈی نے کیا اور میں اپنے ساتھیوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں بہت ساری میں نے تبدیلیاں بھی کی ہیں غازی صلاح الدین جیسے بڑے لوگ ہماری گورننگ بارڈی میں آگئے ہیں شناز وزیر علی ہیں اور بھی لوگ ہیں اور تبدیلی کے مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ان کے اوپر مجھے کوئی اعتماد نہیں تھا اور ان پہ ہے کچھ ٹیکنیکلی ہم ہم انٹرناشنل کانفرنسز میں جا رہے ہیں اور اس کا تو ہم اپنی کیپیسٹی بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو انوالف کر کے within the house کہ جو ہماری مدد کر سکیں تو اوفیشلی جب گورننگ بارڈی کے پارٹ ہوں گے شہزاد رضا صاحب بھی پہلی بار آئیں تو ان کو بھی مبارک ہو تو یہی بات ہے اور ہمارا تو ابھی جو آپ نے میری کلاس لی کہ ڈسٹرک سینٹرل میں آٹھ اکڑ کی ایک جگہ جناہ کلچرل کامپلیکٹ گامر نے ہمیں دے دیا ہے اور کل ہم اس کا افتتاہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ سب آپ کی مکمل سپورٹ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کل بان ضرور تشریف لائیں اتھارا تاریک کو الیکشن ہونا تھا جو ظاہرہ کسی نے فارم جوان نہیں کلایا تو احمد شاہ صاحب اور اجاز فاروقی صاحب کا جو پینل تھا وہ جیت گیا ہے انہا پوسٹ تو میں نے انانس کر دیا ہے اس الیکشن کے سلسلے میں ان کا پورا پینل انہا پوسٹ آ گیا ہے اور آرٹس کاؤنسل کی جو پرفارمنٹ سے الحمدللہ اب کراچی جو ہے وہ آرٹ اور لٹریچر کا ایک مہور بن گیا ہے پاکستان کے اندر اور اب تو پوری دنیا میں پاکستانی ثقافت اور آرٹ اور میوسک کو متعارف کرانے کے لیے مختلف ممالک میں ڈیفرنٹ پروگرامز ہوں گے جو یقینن ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے یہ بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے لیے فخر کی بات سے جس سے امن کا اور ایک محبت کا پیغام دنیا میں جاتا ہے تو مزید آپ کیا بہتری اور سمجھتے ہیں کیونکہ ابھی ایک اور کانسل مل گیا ہے آرٹس کانسل کو احمد شاہ صاحب کی کاویشوں سے مزید آپ اس کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ احمد شاہ صاحب انٹرنیشنل سطح پر بھی اردو کانفرنس اور ان تمام چیزوں کو لے جانا چاہتے ہیں میں آرٹس کانسل کو اسی طرح ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو بھی کمیونٹیز ہیں وہ سب کو ساتھ لے کے پاکستان کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے پوری دنیا میں کہ ہم ایک سیولیز قوم کی طرف دیکھے جائیں ہم اس طرح سے مانا جائے ہم اس طرح سے مانا جائے کہ ہم آؤٹو لٹریجر کے دلدادہ ہیں ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں آرٹس کانسل آف پاکستان کے جتنی خبریں ہوتی ہیں پبلیشرز کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے اور دیگر کاموں کے حوالے سے دیکھ لیجئے ایک بہت نمائی نام ہے بشیر سدو زائی صاحب کا آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی کے حوالے سے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیسا لگا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلا مقابلہ ایجارس فارو کی ایجارس پینل کا آ جانا ہے یہ ایسا میں آرٹس کانسل میں کوئی اتنے سال یہ کوئی ستر سال میں یا اس سے بھی پہلے کوئی بتر تریتر سال میں پہلی روایت ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ آرٹس کانسل کے جو ساڑھے چھے ہزار ممبر ہیں جو ایلیجیبل ہیں ووٹ دینے میں ان کو محمد احمد شاہ کی پالیسیوں اس کے کام اور اس پر مکمل اعتماد حاصل ہے اس وجہ سے کوئی آدمی جو ہے نا وہ ان کے مقابلے میں اس سال نہیں آیا اس سے پہلے کوئی پینل لڑتے تھے دو چار سو ووٹ سو ڈیرڑ سو دو سو ووٹ تو احمد شاہ کو مخالفت میں پڑھتے تھے لیکن اس مرتبہ احمد شاہ کی کام کو احمد شاہ کی پالیسیوں کو اور احمد شاہ اور ان کے دوستوں کا جو بھی علم و عدب اور کلچر کا جو خدمت ہے اس کا مکمل جو ہے وہ حمایت کی ہے اور یہ مور تشتی کر دی ہے کہ ان کی جتنی پالیسی آرس کانسل آف پاکستان کراچی کے ساڑھے چھ ہزار ممبر اس کی تائید کرتے ہیں آجی ان کا کہنا یہ ہے کہ ساڑھے چھ ہزار ممبر اس کی تائید کرتے ہیں اور یہی وجوہات ہیں جس کی بنا پر کوئی بھی فارم جمع نہیں ہوا ہے کوئی ایک دو چار یا کوئی سی اوپر کی سیٹوں کے چار پانچ فارم نہیں پانچ سیٹیں ہوتی ہیں پانچ سیٹیں اوپر کی جو غدے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں تو کوئی نہیں آیا اور گرننگ وائڈنگ میں ایک فارم جا آیا تھا اس پینل کے اگنسٹ میں ایک فارم آیا تھا اور اس نے بھی جب دیکھا کہ خالی وہ ظاہرہ اس کی بھی کوئی اکسیٹ تو تھی نہیں لیکن اسے یہ محسوس کیا کہ میرے ایک فارم کی وحث ہے ایک بہت بڑی اکسیسائز ہوگی اس میں کراچی کی ایڈمیسیشن انوال ہوگی ایک ارٹس کانسل کا پینسہ انوال ہوگی انہوں نے بڑھرا کر دیا تو بلا مقابلہ ہوگیا سارا جی ارٹس کانسل آپ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے جبکہ ہر سال الیکشن ہوتے تھے اس کے بعد جو ہے پھر دو سال کا ہوگے اب دو سال میں بھی کوئی ایسا کانٹی ڈیٹ سامنے نہیں آیا اس پینل کے جو کہ الیکشن لڑتا مزید لوگوں سے آگے بات کرتے ہیں میں آپ سے جاننے کیونکہ آپ بھی گورننگ باڈی کا حصہ ہیں تو اس کی کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے کیا خاص کام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا تاریخ میں آرٹس کانسل کی تاریخ میں پہلی بار ہوا واقعی یہ تو آرٹس کانسل کی تاریخ میں بلکل پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے اور بڑے فاخر کی بات ہے یہ ہم سب کے لیے اور خاص طور پر احمد شاہ کے لیے احمد شاہ نے اتنی محنت کی ہے کہ میں کیا بتا ہوں میرے موں سے تو یہ ہی نکلتا ہے ہمیشہ آج پھر یہ کہوں گا کہ یہ انسان نہیں ہے یہ جن ہے جن کیونکہ کوئی جن ہی اس طریقے سے انتھک کام کر سکتا ہے جیسا کہ احمد شاہ نے کیا نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو ہمارے سامنے الیکشن میں ہمارے خلاف کھڑے ہوتے تھے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ بھئی فائدہ کوئی نہیں ہے کھڑے ہونے کا لہٰذا انہوں نے الیکشن سے اپنے آپ کو دس بار تار کر دیا اچھا ایسا بسا دیکھنے میں بہت کم آیا ہے ورنہ عموماً ہم اگر گزشتہ چھ سات سال اگر پیچھے جاتے ہیں تو یہ بڑی گہما گہمی ہوتی تھی اور بڑا چرچہ ہوا کرتا تھا اس بات کا کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے آویزہ بینرز لگ جایا کرتے تھے پوسٹرز لگتے تھے اور مختلف اپنے لوگوز کے ساتھ یہاں پہ وہ لگ جایا کرتے تھے اب وہ گہما گہمی نہیں ہیں تو کیا ممبران کو اس کا اثر پڑے گا یا یہ پھیکا پھیکا سا ہوں بلکل نہیں پڑے گا دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ کوئی پچیس تھیس لاکھ روپے تو خرچ ہوئی جاتے تھے الیکشن پہ اور اس کے ایکٹیوٹیز پہ آرس کونسل کے کیونکہ تمام کمیشنر اور ان کا اسٹاف اور جتنا بھی ہے سب یہ حکومت کا وہ سب یہاں آتے تھے اور انہی کی زیر سایہ یہ الیکشن ہوا کرتا تھا تو وہ تیس پہ کس لاکھ جو روپے خرچ ہوتے تھے بلا وجہ وہ کم از کم بچ گئے اور وہ آرس کونسل کے ممبران کے کام آئیں گے اور جہاں تک تم کہہ رہا ہو کہ گہما گہمی تو گہما گہمی تو ہوتی ہی رہے گی بہت گہما گہمی ہوتی ہے بس اللہ احمد شاہ کو سلامت رکھے اسے نظر بس سے بچا کے رکھے یہ گہما گہمیاں ہوتی ہی رہے گی تی طور پر تو مجھے الیکشن پسند ہے مقابلہ بھی پسند ہے لیکن پرفارمنس جو ہے نا آرس کونسل کی اس کا خود ایک پریشر ہے وہ پریشر ہمارے سارے دوستوں پہ سارے ممبران پہ ہوتا ہے بہت سارے ممبران اس پہ اتنا جوک در جوک چلے آتے ہیں کوئی بھی بڑا فنکشن ہو میوزک فیسٹیول ہو کوئی آلم اردو کانفرنس ہو ڈانس کا پرفارمنس ہو نات کا مقابلہ ہو رسول سلم کی سیرت پہ کوئی کانفرنس ہو تو ہم باہر سے لوگوں کا رشت کرائے پہ نہیں لے آتے لیکن ہمارے ہی ممبر ہیں جو ہم پہ اعتماد کرتے ہیں ابھی یہ ہر سال ابھی آج چونکہ کمشنر نے اعلان کیا ہے ہمارے گروپ کے انہا پوز اور بلا مقابلہ منتخب ہونے کا لیکن آج ہی آدھے گھنٹے بعد ہمارے ایک سینئر ڈراما ٹسٹ اور پیروڈیسر امر کیٹوی کا ادھر تہجتی اجلاس ہوگا ادھر دوسرا اجلاس ہو رہا ہے حسینہ مہین حال میں نئے حال میں تو معاملہ یہاں صرف سندھی کا نہیں ہے اردو کا نہیں ہے سرائکی کا ہے بلوچی کا ہے پشتو کا ہے پنجابی کا ہے اور آپ دیکھیں نام کی تو عالمی اردو کانفرنس ہے لیکن اس میں اردو کی ساری ایسپیکٹس سارے جو اثری تقاضے ہیں اس پہ تو بحث ہوتی ہے ڈسکس ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم باقی زبانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ خود باقی زبان اردو کی کس طرح نہیں بستیاں بساتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف آپ سمجھیں پرفارمنس کار کر دیگی تین لوگوں کے گھر میں بھی ایک آدمی کارگر نہ ہوگا تو اسے نکمہ کہا جائے گا تو ہم ایک کارگر کار آمد اور انتائی باوقار آرٹس کاؤنسل اف پاکستان کراچی کے ممبر ہیں اور وہ ممبر ہی ہمیں منتخب کرتے ہیں اور اس میں بلا شبہ آئیم شاہ صاحب کا یا جو سواساری ٹیم ہے اس کا برسوں سے ایک کردار رائے یہ ایک بڑی وجہ ہے لیکن ایک بات عموماً سننے میں بھی آتی ہے اور ہمارے سماتوں پر ٹکراتی ہے آگے کہ خاص کر کے کراچی کے اس قرم کے جو آرٹسٹ ہیں فنکار گلوکار ہیں یا عدیب شاعر ہیں ان کو مواقع ایسی تقریب میں کم ملتے ہیں تو کیونکہ آپ ایک مارچ گورننگ باڈی کا حصہ ہیں تو میں اس بات کو ان تک پہنچانے کے کوشش کروں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے اپنے سوال میں فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو مواقع کم ملتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس آرٹس کا حصہ کو دس گناہ بڑھا کریں تو دس گناہ مواقع بڑھ جائیں گے کل ہمارا ایک افتتاح ہے ڈسٹرک سینٹرل میں جو کلچرل کامپلیکس ہے آرٹس کا حصہ پاکستان کا جو ڈسٹرک سینٹرل کا چپٹر ہے کل اس کا افتتاح ہوگا اب آپ سمجھیں کہ ڈسٹرک سینٹرل کے جو بہت سارے ایسی دوست اور لوگ عدیب اور شائر اور فنکار اور گائک جن کو ادھر موقع نہیں ملا ہوگا ادھر ملے گا ان کو ملیر میں ملے گا ان کو نیو کراچی میں ملے گا ویسٹ میں ملے گا سندھ کے دوسرے زلوں میں ملے گا یہاں سے جو فنکار جاتے ہیں سندھ کے دوسرے زلوں میں تو ایک بات یاد رکھیں آپ کے گھر میں دس بندے ہیں دس بندے آپ کو خوش کرنے ہیں خوش کرنا مشکل بھی ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک آرٹس کنسل آف پاکستان کراچی کے ممبر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا عدب سے تعلق شائر بھی ہیں اور ماشاءاللہ نوجوان شائروں میں ایک خوبصورت اضافہ بھی ہیں آرٹس کنسل میں بلا مقابلہ منتخب ہو جانا تو یہ کچھ فیکا فیکا سا نہیں لگ رہا ہے یا کہ ہونا چاہیے تھا اور آرٹس کنسل کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے جی ہاں بہت ساری چیزیں تاریخ میں پہلی بار بھی ہوتی ہیں ہم تو خود ایسا چاہتے ہیں ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کیونکہ مقابلہ ہوتا کچھ ہلہ گلہ ہوتا کچھ ہم جو ہے اپنے روح کو گرماتے کچھ قلب کو تڑپاتے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شاید انہوں نے بھی محسوس کیا سب نے کہ مقابلہ کرنے والی فضا نہیں ہے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے شاہ صاحب نے بہت کام کیا ہے دیکھا جائے تو ان کا کام بولتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دن ورٹس شاید یہ وہی کام ہے جو آج ان کے کام آ رہا ہے اچھا ایک طرف ہم یہ باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو کوئی ایک شخص یعنی ساڑھے چھ سات ہزار لوگوں میں سے دو چار پانچ لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو کہ آ جاتے جبکہ مقالف لوگ بھی ہیں لیکن ان کی بھی ہمت نہ ہو سکی آنے کی تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے مجھے یقیناً اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتی کہ انہیں اب احساس ہو چکا ہے کہ شاہ صاحب نے جس طرح یہاں پہ کام کیا ہے شروع کیا ہے اور جس طرح وہ آگے اس آرٹس کونسل کو لے کے چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ شاید ان کی سوچ اور توقع سے بھی بہت آگے کی گام ہے اور انہوں نے اب تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے یہ آرٹس کونسل کے لیے سب سے زیادہ موزن شخص ہے جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور فی میل ممبر آرٹس کونسل آف پاکستان اور ٹیلیویزن کے حوالے سے ٹیٹر کے حوالے سے ایک سینئر فنکارہ شبانہ سہر ہمارے ساتھ موجود ہیں شبانہ بلا مقابلہ منتقب ہو جانا اور آرٹس کونسل کی مبران جو ہیں ساڑھے چھ ساتھ ہتا ان کا یہ ہونا کہ جی الیکشن ہوگا تو بڑی گہمہ گہمی ہوگی شوہ شرابہ ہوگا دعوتیں ہوں گی سب کچھ ہوگا وہ سب ختم ہو گیا اور وہ رونکیں جو الیکشن کی ہوتی تھی وہ تھوڑی سی مدھم پڑ گئی ہیں لیکن کام عروج پہ ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی الیکشن نہ ہونے سے آپ کا دل بجا بجا ہے یا کہ یہ اچھا ہوگا بلا انتقابات کے منتقب ہونا ایک تو بہت بڑے عزاز کی بات ہے لیکن ہمارا دل واقعی بجا بجا ہے کہ آرٹس کونسل کی وہ رونک نہیں ہے وہ لائٹنگ نہیں ہے وہ شور شرابہ نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے لیڈر احمد شاہ پر فخر ہے کہ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں آئندہ بھی وہ اس سے زیادہ اچھے کام کریں گے اور ہم سب کو ان پر اعتماد ہے کہ وہ ہمارے اللہ تعالی نے انہیں ایک مسیحہ بنا کر ایک مددگار بنا کر ہم سب کے لئے چنائیں تو اللہ جب جس کو عزت دے تو ہم کیوں نہ اسے عزت دیں دیکھیں اتنی بڑی عزت شابانہ کہ ان کے مقابلے پر ساڑھے چھ ہزار لوگوں میں سے کوئی دو چار بھی سامنے نہیں آسکے جبکہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے نام والے لوگ ہیں وہ اگر اپنا بھی پینل بناتے اور آکے کھڑے ہوتے تو مقابلہ سخت تو ہو سکتا تھا لیکن وہ لوگ بھی سامنے نہ آسکے تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آیا ان لوگ کو سامنے آنا چاہیے تھا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں لیکن ان سب کے دلوں میں احمد شاہ کے لیے بہت نرم گوشہ ہے زبانی سخت ہیں حالات بنا دیتے ہیں اور وہ جو پچھلے سے پچھلے سے پچھلے بار سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ مدھم 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 اور اب ان کے دل جو ہیں وہ وہ نہیں رہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ احمد شاہ ہر ایک کو فاقیت دے رہا ہے ہر ایک کی عزت کر رہا ہے مرنے والوں کو بھی اہمیت دے رہا ہے اور زندوں کی تو بات ہی کیا ہے؟ مقصد کہنے کا مقصد ہے ایک والی احمد شاہ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اور آرٹس کنسل کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ مزید بہتر سے بہتر کچھ ہو سکے بہت بہت شکریہ ہے شبانہ آپ کا وقت دینے کا آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی رائے کیا ہے اب ہمارے ساتھ آرٹس کنسل آف پاکستان کے بہت زبردست اور بڑے یہ سمجھ بھی جئے سرگرم ممبر یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے آرٹس کنسل میں کئی الیکشن بھی لڑے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے غزل گائک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا نام ہے ساجد علی خان صاحب بلا مقابلہ منتقب ہو جانا دوسری بات یہ کہ کسی کا سامنے نہ آنا اور آخری بات یہ کہ جو رونقے ہوا کرتی تھی جو روشنیاں ہوا کرتی تھی الیکشن کی ان کا ماند پڑ جانا کیسا محسوس ہو رہا ہے اور کیا کہیں گے اصل میں بات یہ ہے کہ آنا پوز ماشاءاللہ پورا کا پورا پہنل جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ کامیاب ہوا ہے الحمدللہ اس کی پسے پردہ جو صورتحالہ وہی ہے کہ شاہ صاحب نے جتنا کام کیا ہے شاید سوچا جا سکتا ہے کیا نہیں جا سکتا اور نہ کسی میں اتنی زہانت حمد یا کسی کو اتنا شعور ہے جو شخصیت نے آگے یعنی صورتحالی بدل دی یہاں پہ ادھر جاؤ تو بیلڈنگ جو نظر آتی شاہ صاحب نے جو بنائی ہے اس میں اتنا کچھ ہے کہ جیسے سو جگہ پہ اتنا کام ہو جتنا ایک بیلڈنگ میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ دوسری ان کی جو کوشش ہیں ان کی جو انتھک محنت ہے وہ کوئی مائی کا لال دوسرا تو پیدا نہیں ہوا کیونکہ ہم پندرہ سال سے سترہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اتنی ڈیوٹی دینے والا کوئی بندہ یہاں نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام وقت نکال کے کرنے پڑتے ہیں اور بغیر مفاد پرستی کے بلا محافظہ کسی مطلب کے بغیر کسی لالس کے بغیر یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ شخص نہیں یہ سب کر کے دکھایا اور ہم تو اس بات کے لئے خوش ہوتے ہیں کہ ہم فنکار ہیں ہمارا بہت اس اعتبار سے فنکاروں کا خیال وہ سب کا رکھتے ہیں اور ہم ان کے آپ ہوئے اور دیگر لوگ ہوئے ان کا روز کا یہاں پہ بیٹھنا ہے اور ڈیلی کا یہاں پہ آ کے اور اپنی ایک گیدرنگ سجانا اپنی ایک محفل سجانا ایسے احمد شاہ صاحب بھی روز کی یہاں پہ ایک محفل سجاتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو آپ جتنا زیادہ جانتے ہیں میں اسی حساب سے بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ابھی ہم کن چیزوں کے لیے احمد شاہ صاحب یا گورننگ بارڈی سے کہے کہ ان کو ذرا سا بہتر اور کر لیا جائے تو آرٹ کونسل کے نکھار میں اور اضافہ ہو جائے نہیں وہ پتے کیا ہے یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ صحیح طریقہ نہیں ہیں ان کا کام لینے کا جو ہے نا صحیح طریقہ ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو اپنی ذات کے ساتھ دیکھا کبھی بولتے ہیں پروغام کرنا تو کتے ہیں کر لو بھی اور کبھی کسی کے لیے کوئی بات کہی ہے یا کسی کی پریشانی بتائی ہے تو اس میں بھی ہمیں مایوسی نہیں ہوئی ہم ان کا اتنا وقت دینا ہی ہے اتنا سارا کچھ کرنا ہمیں کوئی بندہ آنے والے وقت میں بھی نظر نہیں آتا سچی جو بات ہے کیونکہ اتنا ساڑھے چھ ہزار پرومینلڈ ممبر جو ہیں ان کو جاننا ان کے ناموں سے جاننا اور ان کے بارے میں جاننا کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے اور ایک ہزار لوگوں میں بھی اس کا نام لے کے پکارنا یہ ایک بڑی بات ہے لیکن میں اس سے ہٹ کے یہ بات کرنا تھا کہ دیکھئے ہم ہی لوگوں کو نشاندہی کرنی ہے کہ اگر یہ بہتر ہو جائے تو زیادہ بہتری آ جائے گی آٹ کانسل میں جیسے کنٹین کا مسئلہ ہے یا کرسیوں کا مسئلہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی تو باتیں ہیں لیکن یہ اگر ہم نشاندہی کریں گے تو ظاہر ان تک یہ بات جائے گی ابھی پچھلے چھوہ مہینے پہلے پانی کے بارے میں کہا تھا تو انہوں نے اگلے دن ہی وہ کورا لگوا دیا تھا لیکن ابھی پانی کی صورتحال بہتر کرنی ہے انشاءاللہ بھی ہم بات کریں گے ان کے تو مو سے نکلنا ہے اور ہو جانا ہے انشاءاللہ کانٹین کی طرف سے بہت دل بہت پریشان اس لیے ہے کہ انہوں نے چیزیں مہنگی کر رکھی ہیں اور ان کا چیز کی کوئی میار نہیں ہے بہت ہی گھٹیا گسم کی جائے ہیں اور اس سے جب یہ نئے نئے آئے تھے انہوں نے آگے بڑی ورائیٹی دی تھی چاٹکی، سموسا، رول سموسا، اتنا سموسا، اتنا سموسا، اتنا سموسا، اتنا سموسا، تیس چالیز اربعہ رول بھی اتنے کا ہے تو یہ شاہ صاحب سے ہماری ابھی بات چلے گی تو میں یہ خاتور پر ریکویسٹ کروں گا کہ فنکار تو ویسے غریب ہوتے ہیں تو دوسرے اداروں کی طرف جیسے وہ ہیں پریس کلب ہے یا اس طرح کے جو دوسرے ادارے ہیں ان میں ان کے ممبران کو بہت ساہولیہ دی جاتی ہے آپ ہی ہمیں دیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ مایوس نہیں کرتے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر ہمارے فنکار شہزاد رزا صاحب شہزاد رزا صاحب آرٹس کونسل آف پاکستان میں سب سے پہلے آپ کو گورننگ باڑی میں آنا بہت بہت مبارک ہو اور آپ کی آمد سے بلا مقابلہ منتقب ہو جانا تو کیسا محسوس ہو رہا ہے نہیں بہت آپ کو بھی مبارک ہو اور الحمدللہ یہ ایک خوشائند بات ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پورا کریڈٹ جو ہے یہ احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے احمد شاہ صاحب ون ان اونلی جو کام کر رہے ہیں آرٹس کونسل کے لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹس کونسل کی جو شکل اب موجودہ شکل موجود ہے یہ دیو ٹو احمد شاہ اور ان کی ٹیم دیکھیں اگر سردھار آپ کا یا سربراہ وہ بہترین کام لینے والا اور کام کرنے والا ہے نا تو جس کے لیے جس ادارے کے لیے یا جس جگہ کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے ترقیح کرنی ہے اور آرٹس کونسل کو دیکھنی مثال ہے آپ کے سامنے اگر شہزاد بھائی ہم پیچھے اگر چلے جائیں عمر شریف صاحب ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام انہوں نے الیکشن لڑا موہین اختر صاحب نے آرٹس کونسل کا الیکشن لڑا انیق احمد صاحب الیکشن لڑ کے ایک بار سیکریٹری بنے اس کے بعد احمد شاہ صاحب سیکریٹری بنے خجبک شجاہ اور بہت بڑے بڑے نام لیکن جس وقت احمد شاہ آئے ہیں آج سولوہ سال ہے پندرہ سال ہیں مسلسل جیتے چلے آ رہے ہیں لیکن عموماً جب ہم نے ممبران سے بات کی تو ایک چیز سامنے آئی کہ پہلے الیکشن سال میں ہوا کرتے تھے پھر دو سال میں ہو گئے اور اب دو سال کے بعد بھی بسا یہ ہے کہ اس طرح سے ہو گیا تو جو جشن ہوتا تھا جو رونقے ہوتی تھیں وہ نہیں مل پا رہی ہیں یہ زیادہ اچھا ہے یا کہ وہ رونقے ہوں وہ زیادہ اچھا تھا رونقے کا میں مطلب نہیں سمجھا جو الیکشن کی گہمہ گہمی ہوتی تھی الیکشن کی کہ الیکشن کی ایک جو الیکشن کا دن ہے وہ ایک بڑی انٹرٹینمنٹ کا دن ہوتا ہے بڑی محبتوں پیار اور ایک دوسرے سے ملنے ملانے یعنی وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ دن ہم سب کے آپس میں ملنے جلنے محبتیں باتنے کا دن ہے لیکن یہ دیکھئے اگر یہ ان اپوز آگے ہیں دل کی محبتیں وہی ہیں پیار وہی ہے یہ آپ اپنے اپنے طور پر بنا لیں اسی آرٹس کونسل میں رکھ لیں سب مل بات کے یہی محبتوں کے دن بہت اچھی طرح گزر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ الیکشن ہی کرائے جائے اس انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ہم آپس میں مل کے یہاں پر مختلف لوگ مل کے یہ سب ہم اپنا انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں محبتیں کر سکتے ہیں محبتیں باٹنی ہیں کام کرنا ہے محبتوں کے تو سفیر ہیں ہمارے فنکار عدیب شاعر یہ تو محبتوں کے سفیر ہیں اور فن کی کوئی سرحد نہیں ہے جس کی خوشبو جہاں تک پھیلے وہ تو ایک اپنی جگہ ہے لیکن کسی کا الیکشن کا پینل میں نہ آنا اس الیکشن میں کسی پینل کا بھی نہ آنا اور کسی امیدوار کا بھی نہ آنا یہ آپ کس اس میں لیں گے میں اس میں یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کیریڈی سارا احمد شاہ کو اس لی جاتا ہے کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ جو کام احمد شاہ کر رہے ہیں وہ شاید ہے کہ کسی اور طرف سے پرابر نہ آ سکے دیکھیں یہ ہم سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اور جس تقدم سے وہ یہ محنت کر رہے ہیں اٹس کانسل کے لئے تو میرا خیال تو یہ ہے کہ کسی اور کو آنے کے لئے بہت ٹائم لگے گا تو احمد شاہ نے یہ محنت کر کے دکھایا کام کر کے دکھایا آٹس کانسل کو اللہ تعالی کی مرضی سے اور اس کی محبت اس کی جو احمد شاہ کے پر سایا ہے ایک اللہ تعالی کا کیونکہ اس نے ہی ڈیپیوٹ کیا ہے آٹس کانسل کے لئے احمد شاہ کو تو یہ اسی کی ایک بات ہے اسی کی محبت ہے اور اسی کا یہ کام کا طریقہ ہے جس نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ نو اینی مور تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جو لوگ نہیں اگر کھڑے ہوئے تو ان کا بھی اچھا فیصلہ ہے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے تو اسے کرنے دو بھئی کام سے مقصد ہے نا کام کر رہا ہے تو کام کرنے دو میرا خیال ہے شہزاد بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اب آپ گورننگ باڈی میں آئیں تو کچھ تھیٹر کے لیے کچھ ڈراموں کے حوالے سے کچھ بہتری آ سکے کچھ کام اچھا ہو سکے اور اس وقت جو کوورٹ آیا ہے کوورٹ کے بعد یعنی کرونا کے بعد کافی فنکاروں کے پریشانی ہو گئی اور وہ انٹرٹینمنٹ نہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں لیکن دیکھئے ان ساری جو باتیں آپ نے بتائیں اس کے لیے جو کام احمد شاہ صاحب نے کیا وہ بہت بہترین کام تھا میں دیکھا بھی اور اس کام کو محسوس بھی کیا انہوں نے بہت بہترین کوویٹ کے زمانے میں اور دوسرے پرابلمز کے زمانے میں جو سینہ سفر ہو گئے وہ انہوں نے جو کام کیا وہ میں سمجھنا ہوں کہ وہ بہترین کام تھا جو بڑا مشکل کام تھا تو یہ تو یہ تو انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے بلکل ایک سپاہی کی طرح اور سارے کام انہوں نے بڑے خوش اس لوگی سے کی ان کا ساتھ دیں حیمد شاہ صاحب کا ساتھ دیں جو لوگ ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ساتھ دیں تاکہ کام میں اور بہتری آئے کام میں اور بہتری آسکے بہت بہت شکریہ شہزاد بھائی جی ناظرین آپ نے بات سنی ہمارے ملک کے بہت نامور لوگ بھی تھے جو انہوں نے گفتگو کی گورننگ باڈی کے لوگوں نے بھی بات کی اور جو ممبران ہیں انہوں نے بھی بات کی ان سب باتوں کو سننے کے بعد ان باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر دل میں لگن ہو اور کام کرنے کی جستجو ہو اور ملک اور قوم کا نام روشن کرنے کی ضرورت ہو تو ایارٹس کونسل آف پاکستان کراچی جیسا کام کر رہا ہے اس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کی صلاحیتوں کو مانیں آپ کے کام کو مانیں اور ہمیشہ آپ کو یہ چاہیں کہ آپ اس جگہ موجود رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہوتی ہیں اسی دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ و ناصر